تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مہندی پہ آپ کسی گروپ کو بلائیں گے وہ جتنے پیسے آپ سے مانگے گا نادخواں اس سے زیادہ مانگے گا اس بارہ ربیل اول کو آپ کو یقین نہیں آسکتا کہ کتنے کتنے لاکھوں میں ہم نے کتنے کتنے بڑے قادری جو ہیں وہ کہاں کہاں سے کٹھے کیے تھے یہ ہے کوپریٹ ریلیجن یہ ریلیجن نہیں ہے یہ ریلیجن ایک دکا اس لیے آج کے دور میں یونیفارم ایپورٹنٹ ہے بھئی آپ کانونٹ سے ہیں تو لال دوبٹا لیں گے آپ بیکن ہاؤس سے ہیں تو نیلا دوبٹا لیں گے یہ کوپریٹ ہے نا اس کا دین سے ککھ تعلق نہیں ہے یہ کوپریٹ ہے کوپریٹ چلے گا کب جب کانونٹ بیکن ہاؤس سے سپیریئر بننے کے لیے کلیم کرے گا ایسے ہی ہوگا نا اب اگر فرض کیجئے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہو جائیں تو پیسے کہاں جائیں گے پیسہ پتہ ہے کتنے آپ کو اس ادارے میں جس ادارے کو ہم مذہب کہتے ہیں ہر سال پاکستان میں ریکارڈ کے طور پہ دو سو بلین روپیہ چیارٹی کٹھا ہوتا ہے جو مدارس اور مساجد کو جاتا ہے آپ کو نظر آتا ہے کہیں لیکن کہیں تو جاتا ہوگا نا اگر فرض کیجئے سب لوگ ایماندار ہیں اور مسلکوں سے محبت نہیں ہے تو سب مفتی عاظم مفتی عاظم بھی تین ہے پاکستان میں سکت کمال نہیں ہے تقی صاحب رفی صاحب منیب صاحب مفتی سوچو ذرا یار خدا کے ولیو جس چیز سے رسول نے منع کیا اور اللہ کے رسول علی کے گھر نہیں گئے اس لیے نہیں کہ پردے پہ تصویر تھی بخاری شریف علی آئے اور علی کرم اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں گھر میں آئے کہا تمہارے پردہ جو لٹک رہا ہے اس پہ یمن کی دھاری ہے دھاری دھاری کہا یا رسول اللہ پھر کہا علی ہم آسائش کے لوگ نہیں ہیں ارے اب ہم ایکسٹرا لباس پہن کے عقیدت رسول سے کرتے ہیں ہمیں ماز بن جبل نہیں آت جس پہ یہودن نے تانہ دیا تھا کہ اپنے اماموں کو اتنا لباس تو پہنا دو کہ ان کے سطر سجدے میں چھپے رہے ہیں اور لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے امام کو چادر دی تھی ماز بن جبل کو اور یہ ماز بن جبل پتہ ہے کون ہے اب جرا یہ جو رینج والی بات کر رہا تھا یہاں میں بھول گیا ایک بات کہنی یہ آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں حضرت عمر خطاب جو ہے نا جب کہتے ہیں نا لوگ کہ سب ایک طرح سے کیوں نہیں سوچتے کتنی دقیہ نوسی بات لگتی ہے مجھے یہ حضرت عمر خطاب اپنے گھر میں بدر کے صحابہ کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور ان سے تفسیر پہ بات ہوتی تھی اور ماز بن جبل بھی وہاں بیٹھے تھے ان صحابہ نے کہا جس کی پگڑی بڑی ہوگی وہ چھوٹے کو تو چھوٹا کہے گا نا کہا کہ عمر اس جیسے تو ہمارے بیٹے ہیں تم اس کو ہماری مجلس میں کیوں بٹھاتے ہو جس کے سینے پہ رسول نے ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ اب تو جاب تو خراب نہیں ہوگا ٹھیک رہے گا اس پہ بدر کے صحابہ نے جملہ کہا تھا ان کو کیوں بٹھاتے ہو اب عمر خطاب سے کوئی کہہ کے جائے کہاں یہ عمر خطاب ہیں اگلی مجلس پھر بلائی عمر خطاب رضی اللہ نے اور ماز بن جبل کو ذرا پیچھے بٹھایا پھر لوگوں سے کہا کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ نصر من اللہ وفتح ان قریب کی جو آیت ہے یہ آیت کا کیا مطلب ہے تمام صحابہ نے کہا کہ عمر یہ فتح مکہ ہے پھر اب کو مطلب دو نمبر گیم تو نہیں کر رہے تھے نا ماز اللہ حضرت عمر اب ماز سے پوچھا وہ چھوٹا تھا ماز تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہا اس کا مطلب فتح مکہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اب رسول اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں کتنا بڑا فرق ہے کتنا بڑا فرق ہے ہے کوئی جوڑ دونوں باتوں میں لیکن بعد سے ہی کس کی ہوگی جس نے رسول کے ساتھ زیادہ وقت گزارا چاہے وہ بدر کا صحابی ہو چاہے وہ ماس ہو اب یہ جو ورائٹی ہے نا جو رینج ہے یہ دونوں رینجز درست ہیں ہم کسی ایک کو درست نہیں کہہ سکتے آپ نے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے اور کہا رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو پونچوں کو اٹھانا ہے میرا تو ذرا پیٹ بڑا ہے تو یہ جو لباس ہے میں اس کو اٹھاؤں یا گراؤں یا کٹ دوں پونچوں پہ ہے نا پوری مسئلک اعلان ہوتا ہے نا پہلے موبائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی اٹھائیں اب رسول کی کیسے کوئی نہیں مانتا یا رسول کی کیوں نہیں مانتے ہم اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر سے ابو بکر یہ بات تکبر والوں کے لیے ہے تو لباس کو چھوڑ دے تیرے میں کیسا تکبر ابو بکر میں تکبر ہوگا یہ تکبر والوں کے لیے ہے میری دھائی سو کی پینٹ ڈیرھ سو کی کمیز اگر میرے ساڑھے پانچ سو میں تکبر ہے تو میرے لیے اب دعائے مغفرت فرما دیں کیونکہ جن کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے تو سعودی عرب سے امام مانگا کے پہنے ہوئے ہیں تکبر قسم میں ہے حضور دین عبادات میں ہے ان کے لیے جو فکر نہیں کر سکتے دین عبادات سے بڑھتا ہے اس وقت جب اب فکر کرنے والے ہوتے ہیں اس دین کی درستگی جو ہے نا وہ اصولوں کو پابند کو بنا کر نہیں کی جا سکتی کہ آج سے ہم سب ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوں گے تو کلم ٹھیک ہو جائیں گے اصول بنا لو نا آج آپ میں حمد ہی نہیں ہے کیا بنا سکو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جاؤ غیرت کرو جملے کو ذرا نرم کر رہا ہوں میں سوچ سکتا تھا کوئی آپ میں سے صاحب اولاد کوئی بہن کا بھائی کوئی باپ بیٹی کا کہ اس کی بیٹی کو کہا جائے کہ فلرٹ کر منڈے بھسا کہہ سکتا تھا کوئی نہیں آج کہتے ہیں آج ایک باہر سے آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس فون میں دو سمیں ڈالو کیونکہ تمہارے دوست زیادہ ہیں آپ اس پہ ترازی نہیں کرتے آپ کہتے کوئی نہیں بیٹا یہ پیکج لے لیں امہ سے تعلق رکھنا امہ سے تو کم تعلق رکھنا ہے باقی سارے محلے کے لڑکوں سے تعلق ہوگا آپ سوچ سکتے تھے کمرے کو اندر سے تعلق لگا کے نو لڑکوں سے گفتگو لگا رہی ہو کیونکہ وہ فرینڈ اینڈ فیملی ہیں تو بغیرت تو ہم انہیرنٹ ہیں نا رکو گے نہیں کیوں نہیں رکو گے کیونکہ اس کے پیچھے پیسہ ہے یہ ارب و روپے کی انڈسٹری ہے اسی طرح مدرسہ ارب و روپے کی انڈسٹری ہے مسجد ارب و روپے کی انڈسٹری ہے آپ کو دین ٹھیک کرنا ہے نا آج ایک نوٹفیکیشن جاری کرو اور میں حلفن کہہ رہا ہوں میں نے یہ پنجاب کے سی ایم کو رکومنڈ کیا کہ آپ چندے بین کر دیں صبح سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کر دیں گے چندے بین آپ کا ابو بھی نہیں کر سکتا چندے بین کیونکہ یہ ارب و روپے کی انڈسٹری ہے یہ کوپریٹس ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بوٹ پین کے فون استعمال کروں گا تو اب جیز کا میرا پیکج مورل ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جیز کو ہٹائیں گے مٹائیں گے تو بات بنے گی اس کے نئے پیکج سے مورل نہیں آ جانا لیکن ہماری غیرت ما شاء اللہ تعالی ختم ہو چکی ہے پیسہ اتنا ہے پیچھے غیرت کو میں نے چاٹنا ہے بیٹھ کے ہر چیز میں پیسہ ہے جب تک آپ اس میں سے پیسہ نہیں نکالیں گے یہ عدبوں سے ٹھیک نہیں ہونی عداب سے ٹھیک نہیں ہونی آپ کے ان اصولوں کیونکہ آج آپ پانچ اصول بنا لیں ساتھ والی مسجد نے چھے اور بنا دینے ہیں یہ اب گیارہ ہو جائیں گے اب کیا کروگے یہ نہیں صورت ہو سکتی بھائی تبدیلی آئے گی ایک چیز سے ایک چیز سے نظام تعلیم ایکول کر دو کوئی مدرستانی ہوگا کوئی سکول نہیں ہوگا کوئی کنیڈ نہیں ہوگا کوئی لاہور کالیج نہیں ہوگا کوئی ایچ ایس ایس این کالیج نہیں ہوگا تمام لوگ ایک سلبس پڑھیں گے اب وہاں سے جب مفتی نکلے گا نا تو ای ایس ایکل ٹو ایم سی سکیر کو سمجھتا ہوگا وہ اب اقبال کی ریکنسٹرکشن کو پڑھے گا وہ شیر نہیں پڑھے گا ریکنسٹرکشن کو پڑھے گا آپ نے تو تبکے بنائے ہوئے ہیں یہ مفتیوں کا جو سارا نظام ہے جس پہ کہ ہم میں عدب سے بھاد جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ پتہ کس نے بنایا تھا آپ کو اندازہ ہے کتنے جاہل لوگ ہیں یہ سارا کا سارا نظام انگریز کا ایک کیپٹن بنا کر گیا تھا کہ یہ پڑھیں گے اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں درس نظامی آج درس نظامی خدا کی قسم ایک قابل ترین مفتی نہیں پڑھ سکتا جو اریجنل ہے اس میں فلوسفی آف حدیث ہے کون جانتا ہے فلوسفی آف حدیث دفرنس بٹوین میٹا فیزکس اور میٹا فرز حدیث کے جانتا ہے کوئی کمال کرتے ہو ہم تو اس نظام پہ بھی قائم نہیں ہیں جو کپتان صاحب بنا کر گئے تھے اٹھارہ سو چھتیس سے پہلے کہاں کی بات کر رہے ہیں ہم تو دو دھائی سو سالوں میں اپنے دین کے نظام کو اپنے نظریے سے نہیں بنا سکے اپ ڈیٹ نہیں کر سکے سکول کے سیلیبس میں سے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ماشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے اس پہ کال آئے مجھے کسی جنسی سے جناب یہ آیتیں نکال نہیں ہیں اس پہ کمیٹی بیٹھے گی اور یہ بوربن میں بیٹھے گی اب جہاں یہ بوربن پہنچے وہاں جتنی منحوس مجھے شکلیں نظر آئیں کسی کا تعلق تعلیم سے نہیں تھا کوئی آرکائیوز کی انچارج تھی کوئی لائبریرین تھی لیکن تھے سارے بڑے بڑے سکولوں کے نام اب میں تھا وہاں پہ اور ایک اور میرا دوست ہے بڑا اچھا دوست ہے گورنمنٹ کالج میں ریجسٹرار تھا اب میں ایک لالج میں گیا تھا کہ وہاں پہ ٹی اے ڈی اے بڑا اچھا تھا بھئی میں غریب آدمی ہوں ٹی اے ڈی اے بہت اچھا تھا اور اس وقت اچی سی نہیں تھا اس وقت تھا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن انہوں نے کہا جناب اس کمرے میں آپ بیٹھیں اور یہ جو دل دہلا دینے والی آیات ہیں نا ان کو آپ بچوں کی نفسیات میں سے نکالیں نکالیں کوئی جہاد کی پڑھ کے کوئی جہادی نہ بن جائے گئی یہی تھا نا مطلب تو میں نے پوچھا وہاں پہ کنسلٹنٹ بھی آئے ہوئے تھے میں نے کہا جی آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اس نے سوال کیا ہے تو اس کو ہم اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ ذہنوں میں بچوں کے جب پڑھتی ہیں باتیں تو بچے پھر اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ جہادی فی سبیل اللہ والی جیزیں جو ہیں یہ ہمارے بچے دیکھیں اب وہ کنڈیم کس کو کر رہا ہے اللہ کو بڑے عدب سے میں نے سنا مجھے انگریز سے نہ آرگومنٹ کرنا آتا ہے سواری زندگی کی ہے میں نے یہی کام میں نے کہا بابا تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں پیسیف سائیکالوجی پیسیف سائیکالوجی دیریکٹ سائیکالوجی نہیں ہے پیسیف ہے میں نے کہا حضرت آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہمارے بچوں کو واقع نہیں پڑھنا چاہیے یہ اگریسیف آیات ہیں ماشاءاللہ یہ اثر پڑھتا ہے نا ذہنوں پہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں یہ سارا انگریز اور امریکہ جب فور لیٹر ورڈ استعمال کرتا ہے اپنے جملے کے شروع اور آخر میں تو کیا اس کی بھی وہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہتے ہیں بھائی وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کی بات کر رہے تو وہ اس کی پیسیف سائیکالوجی نہیں ہے میرا بیٹا اگر جہاد فیز بللہ پڑھ رہا ہے تو یہ خطرہ ہو گیا اگر میں یہ آرگومنٹ مانو تو تم بھی وہ آرگومنٹ مانو کہ تمہاری ساری جو جنریشن ہے وہ بھی جیکٹوں کی اوپر فور لیٹر ورڈ لکھ کے پھرتی ہے تو تم بھی ذہنی طور پر وہ ہی ہو ایسنٹ ایٹ نہیں مانیں گے دوسرا سوال ان سے کیا انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی نکال دیں آپ یہ آیات میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلبس بچہ سکول میں پڑھتا ہے وہ اس کی بنیاد ہے کہ جی آپ نکال دیں اس بات کو مجھے یہ بتائیے کیا آئندہ ہم کبھی ہندوستان سے لڑیں گے اگر کبھی کوئی جنگ ہماری ہندوستان سے ہوئی تو ہمارا فوجی نعرہ پاکستان لگائے گا یا نعرہ تکبیر لگائے گا یہ جہاد فیس بلاللہ پہ شہید ہوگا یا نیشنلزم پہ مرے گا کس پہ ہونا ہے یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ صاحب کو اور مجھے اگلے دن جیپ لاہور چھوڑ گئی نہ ٹی اے ملا نہ ٹی اے ملا I hope I'll answer your question میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو آپ نے جو علماء ہیں ان کو تو دین کیا ہے کہ یہ جو نہیں ہے ہمارے عوام ملت کا بازی بہت دار ہے تو کیا عوام اس مطلب میں بلکل دیکھ سوڑا ہے کہ ہم بھی جب دیکھ سوڑا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت سوڑا ہے یہ بہت سوڑا ہے ہم سر گاؤن میں بلاتے ہیں ہم بہت سوڑے سوڑے چاہے ہیں کہ کہاں کہاں اس کی لڑائیں تو بلواتے ہیں وہ کاملے بار کہ ایک بار سے کاملتی تو ہے وہ لے کر آئے گا تو وہ زہر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جس بات بڑے نہیں ہیں اور دوسری کو فرسدوال ہے وہ اس سے بھی زیادہ سوڑا بھول بھی لے کر آئے گا گرم کہ تھرنی دیت میں موکنیوں میں تھی یہ رائی ہے اسی سے کہتے ہیں کہ جس بات جو ہے وہ پیدا لگتے ہیں میں نے خود سے پچھا کہ ہم کیوں ہیں وہ بات سنتے کو ہی نہیں نہ کہواتے ہیں ہم دین کو آئے گا میں اب آپ سے عدب سے معافی مانگنے کے بعد اس کا جواب دینا ہوں میں تہے دل سے مولوی کی عزت اور قدر کرتا ہوں میں اس کو برا نہیں کہتا تہے دل سے خدا گواہ اس بات کا کیوں بھائی کیونکہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ جنازے وہ پڑھاتا ہے کیونکہ ازانیں وہ دیتا ہے آپ دیتے ہیں آپ اٹھتے ہیں صبح آپ تو خراتے لے رہے ہوتے ہیں جب وہ ازان دے رہا ہوتا ہے مت کہیں کہ اس کو آپ زلیل کریں میں مولوی کے انسٹیوشن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں عدب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس میں سنت رسول اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی ہے مجھ بدبخت نے نہیں سجائی ہوئی میں کیسے اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہوں یہ بات علمی ہے یہ مولوی کے انسٹیوشن کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے جو کہے گا میں خود اس کے خلاف کھڑا ہوں پہلی بات دوسری بات عدب کے ساتھ یہ جس کو آپ عوام کہہ رہے ہیں یہ عوام ساری کی ساری ماشاءاللہ تعالی پاکستان کی عمراء جان ادا ہے ان میں نہ غیرت ہے نہ شرم ہے عمراء جان کو بھی میں شرمندہ ہی کر رہا ہوں ویسے وہ بھی باکردار عورت تھی کیونکہ ان کا دیکھو تین رجحانات ہوتی ہیں ملک میں سوچنے کے ہمارے ہیں پاکستان میں یا تو کوئی ملتان کا ہو سکتا ہے ذہنی طور پر پیر پرست ہوگا ناتیں پڑے گا مزاروں پر جائے گا ٹھیک ہے کم از کم ملتان کا تو ہے نا ذہنی طور پر کوئی دہلوی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے الیکشن لڑے ایم پی اے بنے ایم این اے بنے دہلیوی بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ لکھنوی ہیں ہم تعلی بچا کے ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو یہ توافوں کا کام ہے ہم چاہتے ہیں ہماری مجالے سجی رہیں اور جب ہم اس کوٹھے سے نیچے اتریں تو اس کے بعد وہی بزاروں کی غزال جو گندگی ہے اسی میں سے چل کے جاتے ہیں ہم اوپر کوٹھے پہ کبھی تھوک نہیں پھینکیں گے نیچے زمین پہ آکے سڑک پہ تھوک ضرور پھینکیں گے تو میں عدب سے کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کو بھی خدا کے واسطے معاف کریں یہ کن توافوں کو ٹھیک کریں آخر یہ ذہنی طور پہ توافی خیال جو ہے یہ اس قوم میں کوئی غیرت نہیں ہے کہ وہ نکالے اور میں آپ سے امانداری سے کہہ رہا ہوں نہیں ہے خاجہ اجمیر جو ہے نا یہ ستر ہزار لوگوں کو بیعت کرا کر آئے پنگال میں آئے اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں دیکھ تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ ستر ہزار لوگوں نے بیعت کی اسلام قبول کیا ماں کہتی ہے خاجہ اجمیر تیری قیا اوقات کہ تُو لوگوں کو مسلمان کرے خدا کی قسم یہ تو برکت ہے اس وضو کی جو تجھے دودھ پلانے سے پہلے میں کیا کرتی تھی آپ ماں کو پیدا کرو جو جب کنسیو کریں تو تلاوت کر رہی ہوں جب وہ گھر میں کام کر رہی ہوں تو بچہ اندر ذکر خدا اور رسول سن رہا ہو جب وہ اس دنیا میں آئے تو آیتِ قریمہ سنتا ہوا آئے ہم میں غیرت آ ہی نہیں سکتی ہمارا لکمہ حلال نہیں ہے ہمارا نطفہ حلال کیسے ہو سکتا ہے معافی کے ساتھ جی جی بیٹا اس کے سروے کو اس لیے بہت اتھنٹک نہیں مانتا کہ اس وقت امریکہ میں کسی فارم پہ فادرز نیم نہیں لکھا ہوتا اس لیے مجھے ان چیزوں سے متاثر نہ کرو وہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے سوشل پارٹنر لفظ لکھا ہوتا ہے سوشل پارٹنر کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں ہی نہیں پہلی بات دوسری بات یہ امریکہ نے کہا تھا افغانیوں کے بارے میں کہ افغانی اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو پیسہ دو تو یہ اپنی ماں بھی بیج دیں اللہ بہتر جانتا ہے سچ تھا کہ جھوٹ تھا میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن میں کچھ دن پہلے وزیرستان گیا اور میں وہاں رہا اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ طالبان جو ہے نا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ملیشین ہے کوئی مالدیوین ہے کوئی چچنین ہے پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز کومن ہے اور ہر مشن کا پیسہ الگ ہے وہ بھی کومپریٹ ہے دین کا ککھ تعلق نہیں ہے دو جب یہ بند ہوا تھا آپ کا راستہ نیٹو کا تو آپ کے خیال میں یہ کس نے کھولا تھا یہ نہ پاکستان کی عوام نے کھلوایا تھا نہ فوج نے کھلوایا تھا یہ کھلوایا تھا طالبان نے کیونکہ ہر ٹریلر کے اوپر طالبان جو ہیں وہ کھانے کے ٹریلر پہ آٹھ سو اور اصلے کے ٹریلر پہ تین ہزار ڈالر رینسم لیتے ہیں آپ نے ان کی کوپریٹ مارکٹ کو ٹانگ ماری تھی انہوں نے آپ کے اوپر ان دنوں میں ٹکا کے بوجھ ڈالا نگوشیٹ کیا آپ نے اور آپ نے ان کے روٹ کو کھولا مجھے نہیں پتا کہ وہ افغانی ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس وقت ہر ٹریلر جو افغانستان میں گھستا ہے پاکستان کے راستے اس پہ پاکستان کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی افغانی اس پہ ٹیکس لے کی اس کو جانے دیتی آہوپ آبان سیڈیو کسٹن یہ جو لفظ ہے نا سوچتے ایسا ہے کہ یہ صحابی صف سے نکلا ہوگا ہو سکتا ہے نکلا ہو اور روٹ کا لفظ ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہو پھر ولایت سے ہم ولی کو بھی نکال لیتے ہیں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے شاید کہ یہ اللہ کو شناخت کرنے والے لوگ ہیں اللہ عالم پہلی بات تو یہ لیکن پھر کم اقلی اور کم ذہنی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لفظوں کی ٹکنالوجی میں زیادہ اور مقصد میں کم پڑتے ہیں چلیے ولی ہو یا صوفی ہو جو بھی ہو سوال یہ ہے کہ ہے کون سوال تو یہ پیدا ہوگا کیونکہ میں جو پہلے ارز کر رہا تھا نا کہ ماشاءاللہ تعالی ہم ذہنی طور پہ لکھنوی ہیں اسی کا اثر ہمارے تصوف پہ بھی ہے تصوف میں بھی ایک امراؤ جان بیٹھی ہے دیکھئے نا شاہ شمس تبریز بڑا آدمی تھا مولانا روم چھوٹا آدمی تھا آج مسنوی روم کو سارے آلہ درجہ دیتے ہیں شاہ شمس تبریز کی قبر کبھی نہیں کسی کو پتا کہا ہے شاہ شمس تبریز گیا تھا نا جب تبریز سے تو مولانا روم کو جب ملا تو مولانا اس وقت جو تھے وہ قاضی تھے یا جج تھے تو وظائف فیصلے لکھ رہے تھے اور تخت بابری کی جگہ تھی تو یہ فقیر آدمی تھا جا حج قرآ تھا اس نے دیکھا یہ کیا لکھ رہا ہے اس نے اس کے قاغذ اٹھائے اور سارے پانی میں پھینکے اس نے کہا بدبخت تجھے علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا خزانہ علم کا تُو نے پانی میں بہا دیا ہے اس نے کہا اچھا خزانہ علم کا پانی میں بہ سکتا ہے مجھے نہیں علم تھا کیا خزانہ بہا ہے اس نے کہا تُو نے سارے فتوے میرے پھینک دیئے اس نے پانی میں سے فتوے نکالے ان پر سے گرد جھاڑی پھوک ماری واپس کر دیئے اس واقعے کے بعد مولانا روم جو ہیں وہ سٹانس میں چلے گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور شاہ شمس تبریز وہاں سے سفر کر گئے مولانا روم شاہ شمس تبریز کو ڈھونڈتے ہوئے مختلف گلیوں میں سے گھومتے ہوئے ایسی گلی میں سے گزرے جہاں سونے اور چاندی کے ورک بنتے تھے اور ان ورکوں کو آج بھی ویسے ہی بنایا جاتا ہے الٹے پیالے پہ چاندی رکھے سونا رکھے اس کو تھوڑی سے مارا جاتا ہے اب اگر وہاں پچاس دکانے ہوں تو ایک ردم نکلے گا نا تھک تھک ایک ردم ہوگا نا اس ردم پہ وہ ٹرانس کی کیونکہ حالت میں تھا اس نے وہاں گھومنا شروع کر دیا ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہم نے اس ڈانس کو تصوف بنا دیا ہے نا ذہنی طور پہ ہم لکھنوی ہم نے آج تک شاہ شمس تبریز کو حاصل نہیں کیا لیکن مولانا روم کے ڈانس کو آج بھی لاہور میں کتنے انسٹیٹوشنز میں تصوف کہہ کے دکھایا اور پڑھایا جاتا ہے حضور تصوف کے لیے آپ کو علی حجبیر کے دیکھنا پڑے گا ان پہ جائیے اب ان کا علم کیا کہتا ہے یہ بھی ٹرانس کی تکشف الماجو بہت مشکل کتاب ہے ابن عربی کا بیزلز آف وزڈم بڑی مشکل کتاب ہے ان کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے یہ ہمارا حصہ نہیں ہے یہ ہندووں کا حصہ ہے مراقبے میں کوئی تصوف نہیں ہے مراقبہ بتا ہے کہاں سے آیا تھا ہم نے لیا اس مراقبے کو بودھسٹ لوگوں سے کس کو کہتے ہیں مراقبہ بودھسٹ کے ہاں کیونکہ خدا نہیں ہے خدا کا نام نہیں ہے خدا تو ہے خدا کا نام نہیں ہے جب وہ کپل وستو سے ہندوستان میں آئے تو اب یہاں پہ تیرہ لاکھ خدا وہاں کوئی خدا نہیں ہے جب انٹر میریج ہوتی ہے تو یہ چینجز آتی ہیں مثال کے طور پر نکاہ تو آپ نے بیٹی کا کرنا ہے لیکن چھے دن آپ نے مہندی ہندووں والی کرنی ہے پھر مولوی صاحب سے کہیں کہ جناب دعا کیجئے ارے وہ بدبخت اتنی جو ہو گیا اس کا کون جواب دے ہے یہ انٹر میریجز ہیں تھیولوجیز کی اب یہاں انٹر میریجز تھیولوجی کی یہ ہوئی کہ دونوں نے ایک نیا آئیڈیا نکالا of a god and this idea is known as ماذا اللہ the god is dead خدا ماذا اللہ مر چکا ہے کیسے مر چکا ہے کہ خدا جب بھی کوئی شئے تخلیق کرتا ہے تو خدا اس کے لئے ایک صدقہ دیتا ہے تو خدا نے جب دنیا تخلیق کی اور خدا نے چاروں طرف دیکھا تو خدا کے پاس کوئی ایسی عالی چیز نہیں تھی کہ وہ اس کا صدقہ دیتا کتنی نامقول بات ہے یہ تو خدا نے پتہ کیا کیا خدا نے خود کشی کر لی اس لئے مونک اپنے آپ کو پین دے کے مارتا ہے کیونکہ یہ وہ سنت خدا پر ہے اب خدا نے ماذا اللہ جب خود کشی کر لی تو خدا کی روح جو ہے وہ اس کائنات میں بھٹک رہی ہے اس بھٹکتے ہوئی روح کو اپنے پہ تاری کرنے کا نام تصوف ہے یہ مونک کرتا تھا ہمارا خدا تو زندہ ہے تو ہم کس صورت میں ٹرانس کی حالت میں توجہ کرتے ہیں یہ سوال ہے جو میں آپ پہ چھوڑا جا رہا ہوں میں غلط اور صحیح نہیں کہہ رہا معاملات کو تاریخ کے پسپیکٹیو میں جب دیکھو گے تو اندازہ ہوگا کہ انٹر میریجز آف کونسپٹس نے ڈیلیوٹ کر دیا ہے اسلام کے تصورات کو آپ کو معاملات کو ان Oğlumuہ سدبہ کرتے ہیں کہ جب اسلام کو انسان groنت لی میرے بھٹک آپ کے در چیزیں أجرد ہوں جس rushے ہیں سمد انقویس کسی کے هاھیان تو انوائے تو یہ کھین میں انسلت ہوا نہیں انک pilium اس کا حافظ اورHO positivity اب�روف مجھے اقطہ مجھےAT اب اس کے 중د طرح اس کے دعcin کی اس ہنے پوری اسلام کو کبھی بھی بیرون سے خطرہ نہیں رہا تاریخ میں ایر اسلام کو ہمیشہ اندرون سے ہی اپنے آپ سے ہی خطرہ رہا ہے یا جب سے مرضی لے لو تاریخ کو میں نے ابھی ریسنلی اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا ابوالکلام آزاد کی ہسٹری کو ضرور پڑھئے گا آپ کو شوق ہوگا کہ ہم نے تاریخ کو کس طرح مسک کیا ہے ایک جملہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ محمد بن قاسم تو ایک عورت کی آواز ہندوستان سے سن لیتا ہے اور اس کی مدد کو آتا ہے تو مسلمانوں کو کربلا کی عورتوں کی آواز نہیں آئی کہ وہ بھی سن کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں بڑا تنزیہ جملہ ہے یہ ہم نے تاریخ کو مسک کیا ہے اس لیے جب یہ تاریخ پڑھیں گے تو آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کیا گیا تو مروان کہاں تھا مروان کون ہے جس کو رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کیا تھا اور عمر نے اس حد سے بھی آگے اس کو بھیج دیا تھا وہ شہر میں ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس لیے ہمیں اندرونی خطرات ہیں یہ بات آپ کی سو فیصد درست ہے جہاں تک معاملہ رہا مسالک کا کل شام کی بات ہے میں پٹرول پمپے تھا تو گاڑی میں رکے چار بڑے ہی باعدب قسم کے حضرات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے استاد کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے آپ کیونکہ آپ کا نکتہ نظر داری کے بارے میں کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں وہ ان کی بات سنیں دیکھئے نا شاہ صاحب ہم کسی نہ کسی مسلک کی تو نماز ادا کرتے ہی ہیں نا تو پھر کسی مسلک کو پابند کرنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے میں خدا کی قسم شوق ہو گیا میں نے کہا یار میں نے آج تک نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں کسی مسلک کی نماز پڑھتا ہوں میں نے آج تک نہیں سوچا تھا میری پرورش جو ہے نا وہ کانونونٹ کے سامنے میرا گھر تھا کانونونٹ اف جیس سن میری کے سامنے یہ جگہ ہے بی بی پاک دامنا کے دربار کی یہاں پہ مساجد کم اور امام بارگاہ زیادہ ہیں ہمیں ہمارے ماں باپ نے کبھی نہیں کہا نماز پڑھو یا نہ پڑھو ہم نے بڑی عمر تک ہاتھ کھول کے میں نے نماز پڑھی کیونکہ میں نے دیکھا ہی کسی کو نہیں تھا ہاتھ بانتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اور مجھے اللہ نے موقع دیا امام رضا کے روزے کے ساتھ کندھا لگا کے نماز پڑھنے کا امام رضا کے روزے کے ساتھ میں نماز کے درمیان میں مجھے خیال آیا کہ یار بات سن بلال کو تک اگر اللہ کے آگے واقعی یہ غلام کھڑا ہے نماز میں تو میں تو خدا کو نہیں دیکھ رہا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہوگا ایک غلام کا انداز کیا ہونا چاہیے خدا کے سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈالنا غلام کے ہاتھ بندے اچھے لگتے ہیں خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ کونسی مسئلک ہے لیکن میں تو اللہ کے آگے غلام کی حیثیت سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں میں نے اس نماز کے دوران ہاتھ باندے میں چھ مہینے وہاں رہا میں نے امام رضا کے روزے کے ساتھ سیدھا کندھا لگا کے جماعت بھی کی نماز بھی پڑھی خدا کی قسم کسی نے نہیں مجھے کہا کہ تم نے ہاتھ کہاں باندے ہیں یہ بیماری جو ہے نا یہ ما شاء اللہ یہ پاکستان کے مقدر میں کچھ زیادہ ہے یہ صرف علم کی جہادت ہے وہ پتا ہے کیوں نہیں اس پہ رائے رکھتے کیونکہ وہاں پہ 98% لٹرسی ریٹ ہے 98% آپ کو شک آف یور لائف ہوگا میں امانداری سے کہہ رہا ہوں دو چیزوں کو میں بہت میں اریجنل طالبان کو بھی سچا سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس وقت افغانستان میں تھا کندھار میں جب انڈیا کا جہاز آیا تھا یہاں پہ ہائیچیک ہو کے اس زمانے میں افغانستان میں عورت ریڈی بھی چلاتی تھی اور سبزی بھی بیچتی تھی کوئی پابندی نہیں تھی یہاں پہ آپ نے سبزی بیچتی عورت پاکستان میں دیکھی ہے جہاں انتنا اسلام ہے اور زیرو پوپی گروہ تھی اور وہ جو تین لوگ جہاز کے پر کے نیچے کھڑے ہوتے تھے نا ان میں سے ایک منسٹر فانینس تھا اس کو بھی کوئی پابلم نہیں تھا سیدھا سادھا کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ ڈیوٹی کر کے واپس چلا جاتا تھا دن میں ایک روٹی کھاتے تھے تین نمازیں پڑھتے تھے ایران میں ٹیکسی عورت چلاتی ہے گروسری شاپ عورت چلاتی ہے ہر چیز عورت کرتی ہے آپ کو وہ اسلام قبول کیوں نہیں ہے وہ ہجاب میں ہے اس لیے گورہ ڈرتا ہے کیونکہ وہاں پہ پروگریسیو اسلام ہے نائنٹی ایٹ پرسن لٹرسی وہ میڈیسن اور انجینئرنگ فارسی میں پڑھتے ہیں آپ اپنی مادری زبان میں جب تک اپنی تعلیم کو نہیں لے کر آئیں گے آپ غلامانہ ذہنیت سے باہر نہیں نکل سکتے آپ نے پہلے عربی چھوڑی پھر فارسی چھوڑی اور الحمدللہ رب العالمین اب آپ نے اردو بھی چھوڑ دیا اب آپ انگریزی میں اردو لکھتے ہیں کہاں چلے گئے ہیں آپ کو کچھ تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے لئے کافی ہیں ہم تباہ کر رہے ہیں ان نسلوں کو ان کو موبائل دے کر اتنا ایس ایم ایس جتنا پاکستان میں ہوتا ہے نا we are number two in the world number one ہے انڈیا ایس ایم ایس کرنے میں ان کی عبادی ہم سے پانچ گناہ ہم بیس کروڑ جو ہیں وہ ان کے پانچ گناہ کو عربوں کو ہم بیٹ کر رہے ہیں in writing sm and what do we do sir we are morally corrupt آپ اپنے ہومورک میں ایس ایم ایس سے شیئر کر رہے ہیں آپ flirt شیئر کر رہے ہیں آج سے ایک دو ہفتے ہو گئے مجھے میں فون پہ فون نہیں ٹینڈ کر رہا you know why فون آتا ہے رات کو تین بجے کہ حضور میری ماں کو تو کینسر ہے وہ آئی سی یو میں ہے وہ آپ سے آخری ملاقات کرنی چاہتی میں صبح گاڑی نکال کے گجرنہ والا چلا گیا ملنے کے لئے وہاں گیا تو پتا چلا ہم تو آپ کو کھانے پہ بلانا جاتے تھے یار moral death نہیں ہے اور باپ بھی ساتھ بیٹھا ہوا اور ماں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کیا کیجئے گا میرے خیال میں کوئی برونی خطرہ نہیں ہے آپ کی بات بالکل سچ ہے لیکن آخری بات کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے کیوں تہتر ہوں گے یہ ابن ماجہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے بہتر ہوں گے میری امت کے تہتر کیوں ہوں گے کیونکہ بنی اسرائیل کے بہتر ہوں گے میری امت بنی اسرائیل کے ان کاموں پہ جو وہ کرتے ہیں اس طرح گامزن ہوگی جیسے دو جوتیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں بلکل ریپلکا کریں گے ہم نہیں کر رہے پھر میرے رسول نے کہا اتنی کاپی کریں گے ہم بنی اسرائیل کی کہ اگر انہوں نے ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت میں سے بھی امتی ماں کے ساتھ زنا کرے گا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے ان کے بہتر ہے ہمارے تہتر ہیں ہم مور لویل ٹو دا کنگ دن دا کنگ ہمسیلف ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے ہمیں کوئی برونی خطرہ نہیں ہے ہمیں صرف اندرونی خطرات ہیں یہ پچی بات ہے اس بات کو یہیں چھوڑ دے تو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت مہربان ہے بہت شکریہ جی سب بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے آج تک کوئی امت اس لیے تباہ نہیں کی کہ وہ بہعمل نہیں تھی تاریخ نہیں سمجھ میں آتی ہمارا زور اس پہ ہے کہ نمازیں پانچ ہوں غمال ہے یا بہعمل کس کو کہتے ہیں آپ ریچولز کو کہہ رہے ہیں نا بہعمل اور کون بہعمل ہے اللہ نے تو کبھی کوئی امت تباہ نہیں کی جو بہعمل نہیں تھی اللہ نے امتیں تباہ کی ہیں جن کے کردار نہیں تھے ہم کردار پہ زور دیں عمل پہ زور خود ہوگا صحابی آئے جس اونٹنی پر آئے نا خانہ کعبہ کے اندر وہ اونٹنی سفر کر کر کے سوک گئی تھی آیا اور غلاف کعبہ میں لپٹ گیا اور دعائیں کر رہا تھا اللہ سے اے اللہ اے اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنا خوبصورت مومن ہے یہ ماشاءاللہ کیا اللہ اس کی دعا بھی نہیں سنے گا اللہ نے کہا رسول نے کہا اس کی ایک بھی نہیں سنے گا کہا یا رسول اللہ کیوں کہا کیونکہ اس نے لکمہ حلال کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی آپ اپنے عملوں کو چھوڑیے آج صرف یہ فیصلہ کر لیجئے کہ میں نے حلال کمانا ہے اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے آپ کا واحد ملک ہے عمل عمل پہ آپ اتنا تذکرہ کر رہے ہیں روزوں میں سب سے زیادہ پرافٹ پاکستان کماتا ہے دنیا میں جہاں کرسمس آتی ہے سیمٹی فائی پرسنٹ مہا پہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے دھائی سو روپے کلو کی خجور جو ہے وہ نو سو روپے کلو ہی ہوتی ہے بھائی ہم نے مذہب کو بیچنا ہے اس لیے ان نمازوں کو اللہ معاف کرے میں نہیں کہتا نماز نہ پڑیے روزہ نہ رکھئے لیکن جن نمازوں کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں عمل کیجئے خدا کے واسطے اپنے کردار پہ زور دیجئے جب کردار ٹھیک ہوگا تو نماز بھی ٹھیک ہوگی نماز پڑھنے گئے نا یہ کیا نام ہے ان کا بڑے امام تھے نام زید سے نکل گیا ان کے بھائی نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کیا نام تھا ہاں نہیں نہیں بھرا چھوڑ دیجئے شک کی بنیاد پر نام چھوڑ دیجئے ان کے بھائی نے نہیں ان کے بھائی نے آکے کہا کہ ماں دیکھو کہا ماں سے کہ یہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور سارا شہر میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو بھائی سے کوئی میرے پیچھے نماز پڑھا کریں ماں نے پڑھا کر اس کے پیچھے نماز وہ چلا گیا نماز پڑھنے اگلی نماز آدھی چھوڑ کے واپس آگیا اب اور زیادہ انسلٹ ہوئی اب کہتے ہیں امام آکے واپس وہ کہتے ہیں امام اس نے تک کمال کیا آدھی نماز چھوڑ کے میرے پیچھے آ گیا کہا کیوں چھوڑ کے آیا تو اس کے پیچھے نماز کہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز تو کھڑا ہوا تھا پڑھنے کو پھر میں نے جب اس پہ نظر کی تو مجھے پتا چلا کہ دل میں یہ فقہ کے مسائل سوچ رہا ہے تو میں کیوں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ماں کہتی ہے اب دیکھو یہ ماں کا ہونا بڑا ضروری ہے ماں کہتی ہے یہ دونوں لڑکے میرے کام کے نہیں ہیں ایک نماز میں فقہ سوچتا ہے اور دوسرا نماز پہ دوسروں پہ نظر رکھتا ہے یہ عدب سے کہہ رہا ہوں آپ کو بات یہ جملے چھوڑ دیجئے کہ عمال پہ آئے عمال پہ آئے عمال پہ کس کے عمال پہ آؤں آج مسلمان مجھے ہونا ہوئے تو اللہ کا شکر ہے نا کہ خاندان نہیں مسلمان ہیں کس کے ہاں جا کے اسلام قبول کروں بھائی میں عدب کے ساتھ اس وقت دین پتا ہے کس طرح عمال پہ ہو چکا ہوا ہے ایک خاتون کو کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اشدن ہو لا الہا اس کو کلمہ پڑھایا لا الہا کہا نہیں یہ کلمہ نہیں ہے کلمہ اشدن سے شروع کرو گے تو کلمہ ہوگا گنجائش کوئی نہیں دیتا کسی کو گنجائش نہیں دیتا کوئی یہ سنت رسول ہے کہ آپ گنجائش نہ دیں وہ کہتے ہیں ساتھ لہجے ہم کہتے ہیں میری مسلک لا الہا اللہ پڑھا مفتی صاحب نے روک دیا کہتے ہیں اللہ اللہ ہے یوں پڑھنا یہ زبر کی مجھے نہیں پتا اللہ ہے کہ اللہ اللہ ہے میں نے کہا حضرت میں نے تو زندگی میں کبھی اردو نہیں پڑھی عربی تو میں نے انگریزی میں لکھ لکھے پڑھی ہے مجھے گنجائش دے دیں مجھے گنجائش دے دیں انہیں نے کہا یہ تو بات ہی غلط ہے جب یہ سختی مزاج عبادات کی وجہ سے آ رہی ہے تو میں تو شر کو اختیار نہیں کروں گا اگر مجھے خیر کا گمان نہ ہو عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ میری بات سخت ہے یہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا اس پہ رد عمل ہو سکتا ہے عدب کے ساتھ خدا کے واسطے اپنے کردار پہ یہ کردار سنت رسول اور یہ سیرت ہے ہم نے صرف ایک دھاڑی کو سیرت بنا لینے اس کو سنت پونے چار ہزار سنت ریکارڈڈ ہے رسول کی مجھے آپ میں سے کوئی مرد مومن پچاس گن کے دکھا دے آپ نہیں گن سکتے پونے چار ہزار آپ کو کیسے پتا ہے کہ جس شخص نے چار دیکھنے والی سنتیں نہیں رکھی ہوئیں اس نے باقی ساڑھے تین ہزار بھی نہیں رکھی ہوئیں کیوں فیصلہ کرتے ہیں آپ لوگوں پہ پھر آپ پہ بدنامی آتی ہے لیکن آپ کا کوپریٹ سکول چل رہا ہوتا ہے پیسہ مل رہا ہوتا ہے آپ کو آپ کوپریٹ کے لیے سنت رسول کو وائلٹ کر رہے ہیں آپ ناموس رسول پہ بد بختو آپ ناموس رسول پہ جمعہ کے دن باہر نکلتے ہیں آپ پہ لگنی چاہیے ناموس رسول کیوں بھلا وہ جو فلم ہے آپ میں سے دیکھی کسی نے ناموس رسول والی فلم دیکھی کسی نے میں نے ساری فلم دیکھی ہے کاکہ میں اس پہ رائے دوں ٹگے کی فلم نہیں ہے وہ فلم دیکھنے کے بعد میں نے اس آدمی کے لیے دعا خیر کی کہ اللہ میہ اس کو عقل دے اس نے تو ڈبنگ بھی کریا ہے اس نے ایکٹروں کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چیز بنا رہے ہیں اس نے ڈب کر کے مسلمانوں کے اگینسٹ ایک ٹرہ ڈائم کریئٹ کیا پچاس ڈالر کی خدا کی قسم وہ فلم نہیں ہے ہم نے کلک کر کر کے کلک کر کر کے کلک کر کر کے سیڈیاں خرید خرید کے اس آدمی کو ملٹی بلینئر بنا دیا ناموس کس پہ لگنی چاہیے مجھ پہ یا آپ پہ آپ نے تو رسول پہ فلم بنانے والے کوئی اس دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا صرف پاکستان کے نوجوانوں نے اس کے بعد آپ سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کی دکانیں لوٹتے ہیں عشق رسول میں لوگوں کی گاڑیاں جلاتے ہیں یہ ناموس ہے یہ عمال ہیں ہمارے کن عمال پہ میں کیا ذکر کروں چھوڑ دو میں ناموس رسول پہ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہوتی نا تو میں پتہ کیا کرتا میں پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں سے پروفیسر بلاتا ان کو بند کر دیتا انہیں کہتا کہ انگریزی میں سیرت رسول لکھو پھر اس کتاب کو میں ون ملین پر ڈے پبلش کراتا اور فری دنیا میں بیٹسا جس طرح ہندوستان کر رہا ہے ہندوستان کے چھتیس لٹرچر پاکستان میں آتے ہیں فری آف کاؤسٹ آپ کے ایک لٹرچر ہندوستان نہیں جاتا فری آف کاؤسٹ ناموس کس پہ لگنی چاہیے عمال کے اوپر زور دینا ہے خدا کے واسطے کردار پہ زور دو کس جگہ مر بیٹھے ہو دنیا کی تھرڈ ریٹ عورت تصنیمہ راؤ آپ نے اس کو دنیا کی عظیم ترین عورت بنا دیا کس نے بنایا پاکستانی کے لوگوں نے کتاب میں کیا گھٹیا جملہ لکھتی ہے کہتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنی ہے جبکہ سورج دیتا ہے تو اللہ نے یہ بات غلط ہے بھائی قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے تھرڈ ریٹ عورت کو آپ نے ملٹی بلینئر بنا دیا آپ پہ ناموس نہیں لگنی چاہیے آپ نے وہ جو ہے سٹینک ورسز کیا نام ہے اس بدبخت کا سلمان رشدی جو لٹریچر پڑھنے والے لوگ ہیں بلو ایوریج انگریزی کا لٹریچر ہے وہ بلو ایوریج آپ نے اس کو نائٹ بنوا دیا کیوں؟ آپ نے نیٹ پہ اس کو اتنا پڑھا ہے کہ صرف پاکستان میں سترہ ملین لوگوں نے نیٹ پہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا ناموس کس پہ لگنی چاہیے؟ رائٹر پہ یا ہم پہ؟ یہ عمال والی کام ہے نا نمازی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں بھائی عمال تو شمر کے بھی تھے شمر بھی منت کے روزے رکھتا تھا شمر بھی نماز پڑھتا تھا آپ فیصلہ کیجئے آپ کو شمر کے پیچھے کھڑے ہونے یا حسین کے پیچھے کھڑے ہونے وما علینا الا البلار بہت شکریہ خوش آتی کی بے تر سے بہتر ہو اور آپ نے نور کیا بڑے خلوط سے بڑے خووصوں سے ہمارے سٹاف کے ساتھ سجائے دیا ہماری ہیں شکر تو اس لئے آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ان کی تحصیق کرنا بھی ضروری ہے بشاہ ہاں ہاں ہر ترکاہ ترکاہ بھی ساتھ ہیں اشید باسی ساتھ ہیں ہر تکاہ کمر ساتھ ہیں ہاتھی اسکر ساتھ ہیں ان کا عرفان ساتھ ہے اکرام ہیں یہ ساتھ میں بہت میند کے ساتھ کسیدہ فلوس کے ساتھ اپیار ساتھ ہیں تو بہت شکریہ ساتھ کا ساتھ میں بہت شکریہ ساتھ ہے ساتھ میں سے کنہا کھتے ہیں کنہا کھتے ہیں